تین بار آپ کے وزیر اعظم بنا وہ کہتے ہیں مجھے چوتی بار بنائیں وہ تو چوتی بار بھی آ کے وہ ہی کام کرنا ہے نا انہوں نے انہی سے لڑنا ہے جو ان کو لے کر آتے ہیں پھر آپ کے سامنے آ کے رونا دونا شروع کرنا ہے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں نکالا تین بار وزیر اعظم بننے والا چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے کوئی اس شخص سے پوچھے پہلی دوسری اور دوسری مرتبہ کیا کیا چوتھی بار انہوں نے انہی سے لڑنا ہے جو انہیں لے کر آتے ہیں پھر رونا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی کا چونیوٹ میجل سے خطاب کہا میں جانتا ہوں ان کے دل میں بغض ہے میاں صاحب کو انتقام لینے کی عادت ہے ایک طرف معاشی بہران ہیں تو دوسری طرف پورے معاشرے میں ایک بہران پیدا کیا گیا ہے اور وہ اس لیے کہ جو ہمارے پرانے سیاستان ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہی ہیں میں اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں یہ پرانا نفرت اور تقسیم کو سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں بلاول بھوٹو زرداری کا اقتدار میں آ کر انتقام کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا اعلان سنیورٹ میں جلسے سے خطاب نے کہا غریب عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی کی فراہنی کا وعدہ کرتا ہوں ایک ہزار پانسو عرب سبسلی اشرافیہ کو دی جا رہی ہے غریب عوام کو مہنگی بجلی گیس دی جا رہی ہے ہمیں مواقع دیں تیر پر تھپا لگائیں گے تو کیے گئے وعدوں کی تکمیل کروں گا جب تاریخ سیلاب آیا تو بلاول بھوٹو میدان میں تھے آٹھ فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھوٹو زرداری کو ایک بار پھر موقع دیں آسوا بھوٹو کا لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ 127 میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتی ہیں صرف پیپلز پارٹی لوگوں کو گھر دیتی ہیں باقی تمام سیاسی جماعتیں چھینتی ہیں اقتدار ملاد و تنخواہ دگنی کریں گے بجلی 300 یونٹ تک مفت دیں گے دو ہزار اٹھارہ دیوجد و نواز شریف دی حکومت ختم تھی گئی اور اس وقت تک ضروری پنجاب دی نواز شریف نے بیاکنی خدمت کی تھی اور دو ہزار اٹھ تو پہلے ضروری پنجاب دا وسیب دا کی حال تھی گیا تھا تو ساں انہوں اچھی طرح بیا جان دے ہو جان دے کو نہیں جان دے ہو ہم ہر بوشکل میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں موٹروے کا توفہ دیا سہب کی بہترین سہولیات فراہم کی جب میں سووے کا خادم تھا تو کوٹہ دو میں نواز شریف نے تیہ بردوان ہسپتال بنایا سادر مسلم نون محمد صحباز شریف کا احمد پورٹ شرکیہ میں جلسے سے خطا کہا خدمت کرنا ہمارا احسان نہیں فرض تھا نون لیگ کے لاہور میں عوامی رابطہ مہم تیز قومی اسمبلی کی حلقہ ایک سو تیس میں ریلی پارٹی قائد محمد نواز شریف اور شیرف اور ارگنائزر مریم نواز کی شرکت اور تباہ استقبال کے لیے ریلی کے روٹ پر استطبالیہ کیمپ لگائے گئے پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی سابق صدر آسف علی زرداری استعماباد سے لاہور پہنچ گئے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو بھی آج طلب کر لیا دو روز قیام کے دوران لاہور کی قیادت سے ملاقات نہیں کریں گے آسف علی زرداری پارٹی چیرون کی قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سا ستائیس کی انتخابی مہم کا جائزہ بھی لیں گے پارٹی راہنماؤں سے ملاقات نہیں کریں گے مسلم لیگ نون آج ننکانہ صاحب میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور شیف اورگنائزر مریم نواز عوامی جلسے سے خطاب کریں گے پارٹی قائد پاکستان کی معاشی خود نصاری اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے جنڈے پر بات کریں گے پاکستان کی ترقی کا سفر پیر سے شروع کرنے کی اپنی حکمت عملی واضح کریں گے سب راستے سب کافلے ننکانہ صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے ملک سلطان محمد درین ساتھیوں سمیت جمعیت علمہ اسلام میں شامل ہو گئے مولانا فضل الرحمن کا خیر مقدم کہا مفاداتی سیاست نے نظریاتی سیاست کا خاتمہ کر دیا جمعیت علمہ اسلام آج بھی اپنے نظریات اور کردار کے بنیاد پر میدان میں ہے ہم نے ہمیشہ پاکستان اور اسلام کی خدمت کی ہے عوام نے ہم پر بروسہ کیا تو کامیابی کے بعد جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا جائے گا سربراہ اس تحقام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کا اپنے انتخابی حلقے میں اینے ایک سو انچاس ورکرز گروینشن سے خطاب کہتے ہیں کسی بھی ملک کا استحقام اس کی مضبوط معیشت سے وابستہ ہے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے سے اقتصادی اشاریوں کو بہتر کیا جاتا ہے سبریم کورٹ نے شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا فیضمی درپان ڈرامیک اور نوٹس جاری جج کے تقریر کرنے پر پابندی نہیں ایسا ہوتا تو بار میں تقریر پر کئی ججز پارد ہو جاتے ہیں مسئلہ سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقریر میں اٹھائے گئے نکات کا ہے محدات سے چلنا ہوگا کہیں اداروں کو درمیان قائمائلی توازن خراب نہ ہو جائے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کے ریمارکس سپریم کورٹ میں قاسم سوری کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کی حکم کے خلاف اپیل پر سمات سپریم کورٹ نے قاسم سوری خوہ انتخابی عذرداری کیس میں طلب کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ قاسم سوری ملک میں آئینی بہران کی وجہ بنے قاسم سوری پر کیوں نہ آئین شکنے کی کاروائی کا حکم دیا جائے بانری تحریک انصاف نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں استعمواد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا زمانت کے الگ الگ درخواست نے دائر احتساب ادارت کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استعداہ مواقف اپنایا کہ اس کے حتمی فیصلے تک زمانت منظور کی جائے مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی اٹورنی جنرل کے دلائل مکمل نیب اور درخواست گزار سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ آج دلائل دیں گے کیس کی سماعت اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری کریں گے اڈیالہ جل میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ مہود پریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ حدالت کے جر جب بلسنات جلکر نیم سماعت کریں گے مجموعی طور پر پچیس گواہان کے بینات کا لمبند کیا جا چکے بانی پی ٹی آئی اور شاہ مہود کے وقلہ آج سے گواہوں پر جراہ کریں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تو شاہ خانہ ریفرنس کی سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی جج محمد بشیر کی طبیعت ناسازی کے باعث سماعت ملتوی کی گئی گواہان کے بیانات آئندہ سماعت پر کلم بند ہو گئے جہاں کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کریں وہ تو ہماری ذمہ داری ہے جو صحافی حضرات ہیں ان کو پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال کیسے رکھیں لیکن جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی اور خصوصی جہاں پر ان کی اگر ریکوارمنٹ ہوگی تو ہم اس کو پورا کریں گے انتخابات کے حوالے سے قیاس رائیوں سے گریز کرنا چاہیے انتخابات کی کبریج کے لیے غیر ملکی میڈیا پہلے ہی پاکستان میں موجود ہیں نگرہ وفاقی وزیر اطلاع مرتضا سولنگی نے کہا محرون ممالک سے متعدد صحافیوں نے ویزا کے لیے درخواست دی ہیں مبسرین اور غیر ملکی صحافیوں کو انچاس ویزے جاری کیے گئے ہیں نگرہ وزیر اللہ پنجاب محسن نکوی پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ مکبر شاہ خاور کوکاہ مقام چیئرمن پی سی بی بنا دیا گیا محسن نکوی زکاہ شرف کی جگہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے وہ گورننگ بورڈ کی لیے بھی نامزد ہیں پنجاب میں دھنکہ راج برقرار مختلف مقامات پر موٹرویز کو بند کر دیا گیا مسافر جان کے مال اور تحفظ کے یقینی بنانے کے لیے موٹرویز کو بند کیا گیا ہے موٹرویز پر سفر کرنے کا صحیح وقت صبح دس سے شام چھے بجے تک ہوتا ہے دوران سفر تیز رفتاری سے گریز کریں فوگ لائٹس کا استعمال کریں موٹروی پولیس